جوائنٹ فیملی میں کوئی ناراض ہو تو کیا نماز روزہ قبول نہیں ہوتا؟ اگر شوہر یا کوئی اور تین دن سے زیادہ ناراض ہو تو کیا نماز روزہ قبول نہیں ہوتا؟ اگر شوہر بلاوجہ ناراض ہو تو کیا حکم ہوگا؟ نیس جوائنٹ فیملی میں کوئی نہ کوئی ناراض رہتا ہی ہے اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کلسوم صاحبہ یوپی انڈیا سے دیکھیں شوہر کی ناراضی تو بہت عورت کے لیے بہت نقصان دے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس عورت کی اس رات کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو بڑی سخ وعید ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں عورت قصور وار ہو بلا وجہ شوہر ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھا وایا اس نے اور بلا وجہ چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو رہا ہے تو وہ تو پھر شوہر کا قصور ہے لیکن عورت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو راضی رکھنے کے ساتھ شوہر کو بھی راضی رکھے کیونکہ اس کے احسانات بہرحال بہت ہیں اور وہ مقدس رشتہ اللہ نے اس کا بنایا ہے لیکن اگر ظالم ہے اور نئی سکون زندگی میں گزارنے دے رہا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو پھر ایک الگ بات ہے تو ایسی صورت میں وہ ناراض ہو تو منانے کی کوشش کریں پھر بھی مان جائے تو ٹھیک ہے نہیں مانتا تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اچھا جوائن فیملی میں کوئی نہ کوئی ناراض رہتا ہی ہے کوئی نہ کوئی میں بھی رشتہ دار دیکھے جائیں گے ساس سسر کا رشتہ زیادہ مقدس ہے نند و جچھانیوں کا تھوڑا دور کا ہو جاتا ہے تو ساس سسر اگر ناراض ہیں تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ منائیں ان کو کیونکہ ماباپ ہی کی طرح ہوتے ہیں فادر ان لاؤ ہیں مدر ان لاؤ ہے تو اللہ تعالی نے بھی ان کو ماباپ جیسا بنایا تب ہی تو سسر کے لیے بہو سے نکاح ہمیشہ حرام رہتا ہے اور ساس کے لیے داماز سے نکاح ہمیشہ حرام رہتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو مابا بنا دیا تو اس لیے ان کی ناراضی بھی قطع رحمی میں آتی ہے حتی الامکان بنانے کی کوشش کریں اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اگر غلطی سامنے والے کی بھی ہو تو اپنے اوپر ڈال لیں اگر آپ کی بھی یعنی ان کی بھی غلطی ہے تو آپ مان لو اچھا جی میری غلطی تھی سوری کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے گا جھگڑے سے بچنے کی تدبیر اختیار کرے گا یعنی مفہوم یہی ہوا نا کہ غلطی نہیں ہے پھر بھی معافی مانگ کے رفع دفع کر لیا تو میں اس کے لیے جنت میں گھر کی زمانت لیتا ہوں کتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر بھی لیکن اگر وہ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں بعض دفعہ ہوتا ہے وہ اتنی زیادتی کے سہون نہیں لینے دے رہے ہوتے تو اس بنیاد پر اگر تھوڑا سا ان سے ریزر ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہوگا